وہ پتہ نہیں کون سی سردی کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو ریڈ بارڈی پہ حکومت کرتے ہوئے لاشوں پہ حکومت کرتے ہوئے اب وہ چاہتے ہیں خون خرابہ ہو گریب کا بچہ پتھر مارے سکول نہ جائے کھیل کود کے لیے نہ جائے کسان کھیت میں نہ جائے پبلک ایک چکر کے لیے کو لوٹ خسوٹ کریں کو پوچھے نہ پائیسے کو جو سنٹرل امداد آتی ہے اس کو ڈائیوٹ کریں اب یہ خواب رہ چکی ہیں چیزوں اب ان کا کوئی ٹیکر نہیں ہے کشمیر میں اس لیے زیادہ ان کی بات کو اہمیت نہیں ملتی ہے ہمیں اتنا معلوم ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پانچ کی پانچ سٹے جیتے گی اور ہم اتنا ہی جانتے ہیں کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے بیسے تو وہ ان کا گھر تھا ہی نہیں وہ بیسے ہی ٹوٹا ہوا ایک بلوک تھا تو اس کے بارے میں مجھ سے آکسیجن کیوں مانگ رہا ہوں تو اگر ڈاکٹر فارو کو دلہ کی ہم بات کریں تو ڈاکٹر فارو کو دلہ کس مزاز کے لیڈر آپ کو لگ رہے ہیں وہ آپ پوچھئے ان سے انٹرویو کریے لوگوں سے پوچھئے تو اگر ڈلی کی ہم بات کریں تو ڈلی یہاں کے ریجنل پولٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو کیسے ڈیل کرتے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں کہ کونسی ریجنل پارٹی کب ملی اور کس کو ملی میں بھارتی جانتا پارٹی کے بڑا چھوٹا کاری کرتا ہوں مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے جمہو کشمیر کے لوگ پردان بنتری جی کے بہت تھانکس کرتے ہیں مشکور ہیں شکرگزار ہیں کہ انہوں نے عمل لائیا پیس لائیا یہاں ویلپیر سکیمز لائیں یہاں جن کے لیے قانون گریب کے لیے مظلوم کے لیے OBC کے لیے پیشڑا کے لیے اسٹی کے لیے یہاں ہر سیکشن کے لیے کشمیری کے لیے ڈوگرہ کے لیے گجر کے لیے پھاڑی کے لیے جانتا شوٹی مائکرو سیکشن کے لیے چنتہ کرتے ہیں اور خود چنتہ کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں چینج ہے یہاں جی ٹونٹی جیسا یہاں ایونٹ ہوا یہاں ٹوریسٹ دو کروڑ سے کراس کر گیا یہاں جمہو کشمیر بھینک ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے یہاں امن ہے یہاں لوگ روزگار کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں سٹارٹ اپ سٹینڈ اپ کے لیے آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں کہ کشمیر کے نوجوان بچے پرائیم میریسٹر کے لیے کس طرح ترس رہے سیلپی کیلئے اور ایک چینج ہے اور اب ان کے خوابی رہ گئے ہیں جو کشمیر کی پارٹیز ہیں اب فیملی کا راج ختم ہو گیا ہے اب کشمیر کے لوگ جمہو کے لوگ ہاں ہوپفولی بھارتی جنتہ پارٹی کو موقع دیں گے کیونکہ ہم نے جب پنچائت میں جا آربن لوکل وارڈیز میں ہم نے یہ نہیں پوچھا ہو کس پارٹی کا ہے اگر ہم نے تئیس لاکھ کچھ ہزار ایک سرپنچ کے ایک آنٹ میں بھیجے تو ہم نے بھیجے ہیں ان کے پرائیم نیسٹرز نے کئی بار سٹیٹمنٹ دی ہے ہم سو روپیہ دیتے ہیں اور دس روپیہ پہنچتے ہیں ہم سو بھیجتے ہیں سو ہی پہنچتا ہے یہ فرق ہے سر ایک آخری سوال رہے گا جیسے ڈیلی ویجرز نوائی سی ڈیلیگیشن بھی آپ کے پاس آیا تھا بہت عرصے سے ان کی جو ڈیمانڈ کیا آنے والے ٹائم میں ان کی ڈیمانڈ جو ہے پوری ہو سکتی دیکھیں جو پچھلی سرکاریں نہیں ہیں انہوں نے نوجوان کا احساسال کر رہا ہے ان کو اڈھاک عظم ایک شروع کر رہا تھا اپنے گھروں میں برطن ورطن صاحب کر رہا ہے بچوں کو لگوا دیا اور چٹ سے لگوا دیا یہاں شفافیت اور ٹرانسپرنسی کی طرف ہمارا اس اس آر بی اور باقی جو ادارے ہیں بڑھ رہے ہیں اور ہم ایک ایک کر کے ایک ایک بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور یہاں رولہ فلا چلتا ہے یہاں قانون کی بالا دستی ہے اور دیش کے وزیراعظم نرندر مودی جی جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو آگے بڑھاتے ہوئے گیارمے نمبر سے پانچ میں نمبر کی بڑی اکانومی کھڑا کر رہا ہے ابھی جو ایک احد کیا ہے کہ ایک ڈولپ دیش بنیں گے ہم بیس و سنتالی تک جہاں تک آپ نے کہا کہ اسمبلی چناؤ جہاں وہ فلاور آف دی ہاؤس پہ پارلیمنٹ کرانے کا کمیٹمنٹ کرا ہے ہوم منیسٹر نے مکرا ہے ہمارے پاس لائن آرڈر ہوتا ہے سیکیوریٹی ہوتی ہے یہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کا کام ہے موسیقی موسیقی موسیقی